بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ڈوکٹر شائٹ ٹیچ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپک سیٹرو سوڈا کے بارے میں ہے کہ یہ کام کیا کرتی ہے اس کے ایفیکٹ کیا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے اور اس کے ڈوز کیا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل ڈوکٹر شائٹ ٹیچ کو سسکرائب کریں ساتھ میں لگے ہوئے بل آئیکون کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیپیکیشن آپ کو محصول ہو دوستو سیٹرو سوڈا جو ہے ایبٹ فارما کی برانڈ ہے اس کے اگر کمپوزیشن میں دیکھیں تو سوڈیوب بائیکاربولیٹ سیٹرک ایسیڈ سوڈیوب سیٹرک اور ٹائی لیوک ایسیڈ شامل ہے دوستو اگر اس کی پرائس کی بات کریں تو یہ تقریباً تیل سو چار روپے کی ہے اور اس میں بیس ساشے ہوتی ہے دوستو اگر استیوال کی بات کریں تو سیٹرک سوڈا کا استیوال جسم میں ایسیڈیٹی کو کم کرنے کے لیے ہوتا ہے دوستو اگر آپ کے میدے میں جلن ہوتی ہے یا تیزابیت ہے کٹے ڈکارے آتی ہے میدے میں گیس محسوس ہوتا ہے یا میدے میں درد اور مڑور محسوس ہوتا ہے آپ کا حازمہ ٹیک نہیں ہے کانے کے بعد بوجھ جیسا محسوس ہوتا ہے کبس کی شکایت رہتی ہے دوستو اگر آپ کی میدے کی ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے تو ایسے کنڈیشن میں سیٹرو سوڈا کا استعمال کیا جاتا ہے یہ اس کے میدے کے متعلق یہ جو ہے میدے کے متعلق تمام بیماریوں کا موثر علاج ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو یوٹی آئی یعنی کہ یونرلی ٹریک انپیکشن ہے یعنی کہ پشاپ کی نالی کا انپیکشن ہو جاتا ہے پشاپ میں جلن محسوس ہوتی ہے یا پشاپ رک رک کے آتا ہے یا پیلا پشاپ آتا ہے پشاپ کی نالی میں درد ہوتا ہے یا خارش محسوس ہوتی ہے یا بلڈر جو ایریٹیڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کے کڈنی میں فین ہوتا ہے یا کڈنی میں انفیکشن ہوتا ہے کڈنی جو ہے باری محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کے کڈنی میں سٹون ہو جاتا ہے یا پتری ہے سکتے ہیں یہ آپ کے یوٹیا انپیکشن کو کم کرتا ہے اور پشاب کے ایسیڈیٹیو کو بھی کم کرتا ہے اور ساتھ میں جو کڈلی سٹون کو بھی نکلنے میں مدد کرتا ہے اور درد سے بھی نجات دلاتا ہے یعنی کہ یہ کڈلی کے وسائل میں کافی مفید ہے اس کے علاوہ دوستو سیٹرو سوڈا اگر آپ کے مسل جو میں سپازم ہے تو مسل سپازم کے لیے کافی مفید ہے یہ پٹوں کو نرم کرتی ہے اس کے علاوہ سیٹرو سوڈا ایک انٹی سیپٹک کے طور پر کام کرتی ہے یعنی کہ جسم میں موجود انپیکشن کو کم کرنے میں کافی مدد کرتی ہے دوستو اگر بوبالیت کی بات کرے تو سیٹرو سوڈا ہائپر سلسٹیو والے اپراد استعمال لاکرے اس کے علاوہ ڈائیبیٹک والے پیشل بھی اپلے ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق استعمال کرے اور دوستو اس کے علاوہ وہ پیشل استعمال لاکرے جل کو ہائپر سلسٹیو ہو یا الرجی ہو سیٹرو سوڈا سے دوستو اگر سائیڈ اپیٹ کی بات کرے تو سائیڈ اپیٹک سے ہونے والے ایڈورس اپیکٹ میں یا اور ڈوس سے ہونے والے سائیڈ اپیکٹ میں شامل ہے چکر آنا متلی آنا ویمٹنگ ہونا پیٹ میں درد ہونا ڈاریا کا ہونا شامل ہے دوستو اگر ڈوس کی بات کرے تو سیٹرو سوڈا دل میں دو بار استعمال کی جاتی ہے نارمل طور پر اور زیادہ سے زیادہ دن میں تین بار استعمال کر سکتے ہیں یہ دوستو آپ کانا کانے سے پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کانا کانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں دوستو سیٹرو سوڈا کے استعمال کے ساتھ آپ کو پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہے تاکہ اگر پشاب زیادہ آئے تو آپ کی پالی کی کبھی نہ ہو دوستو ہمارا بقصد ہوتا ہے کہ میڈیکل کے الفرمیشل کو اصال الفاس کے ساتھ آپ تک پلچائے جائے اگر آپ کو ہماری ویڈیو سیٹرو سوڈا کے بارے میں اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر کچھ پوچھ لا ہو تو کبر بکس میں پوچھ سکتے ہیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اکلائی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ